اسلام علیکم اسپائرنس سویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ کی یعنی کہ یک جو قدبی حصیت تھی اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کو ڈسپس کریں گے امریکہ کے عالمی تاثر کو متاثر کرنے والے عوامل پر دیکھیں گے کہ امریکہ کے جو سوف پاور ہے اس کی اہمیت کیا ہے دشتگردی کلاف جنگ نے امریکہ کے تاثر کے اوپر کیا اثر ڈالا اقتصادی پوبندیاں امریکہ کے تاثر کو کس طرح متاثر کرتی ہیں امریکی ثقافتی اثر رسو کی مصبت اور منفی پہلو بھی دیکھیں گے امریکہ کے علاقائی تاثر کو بھی ڈسکس کریں گے کہ مگر بھی جو اور امریکہ کے تاثر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے مشرق وستہ میں امریکہ کی حصیت کو کس طرح دیکھا جاتا ہے جنوبی ایشیا میں محارت اور پاکستان کے نکتے نظر میں کیا فرق ہے مستقبل کے تاثر کو تشکیل دینے والے اہم مسائل کیا ہیں مسمیاتی تبدیلی کی حوالے سے امریکہ کی پالیسی کیا ہیں اور اس کے علاوہ کوئر نائنٹین کی وباق ہے دوران امریکہ کی عالمی مصیحت میں کیا اکدار رہا سیبر سیکیورٹی کی حوالے سے بھی امریکہ کے چیلنجز کو ہم ڈسکس کریں گے امریکہ کی عالمی قیادت کی جو پیچید کی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے سوف پاور اور عوامی جو سفارتکاری کے اثرات ہیں ان کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے پھر امریکہ کے قوم مفادات اور عالمی ذمہ داروں کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے تو ان تمام جو ہیں انہیں اسپیکس کو ہم ون وی ون ڈسکس کریں گے تو عالمی سطح کے اوپر امریکہ کا کیا تاثر ہے امریکہ کے عالمی تاثر میں وات کے ساتھ تبدیلیاں آئیں ہیں جو اس کے سیاسی اس کے جو اسکری اور اقتصادی ثقافتی کروائیوں سے متاثر ہوئی ہیں سو ان تاثر کو سمجھنا جو ہے سیس ایسپائرنس کے لئے ضروری ہے کہ کیونکہ یہ بنقوامی تعلقات سوفٹ پاور خرجہ پالیسی اور دوسرے ممالک کے جو عالمی قیادت کے بارے میں جو نکتہ نظر ہے یہ فرام کرتا ہے ٹھیک ہے اور سو ایک منظم اور بہتر جائز ہم لیں گے جو امریکہ کے عالمی تاثر کو تشکیل دینے والے بنیادیوامل کا جو ہے وہ اہاتہ کرے گا کہ یہ تاثر عالمی سیاس منظر نامی میں کیوں ہوں گا سو دیکھتے ہیں historical context of the global perception of the USA امریکہ کے عالمی تاثر کا تاریخی پاسے منظر کیا ہے جنگ عظیم دوم کے بعد کا اثر جو ہے وہ ساد جنگ کا دور کیا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ ایک عالمی طاقت کے طور پر اُبرا جورپی بحالی کے لئے مارشل پلان شروع کیا کمینیزم کے پھیلاو کو روکنے کی کوشش کی جس کا جو ہے وہ مصبت اثر مغربی یورپ پر ہوا لیکن مشہل کی یورپ اور ترقی وزیر ممالک میں جو ہے وہ جو نکتہ نظر تھا وہ متضاد تھا سو دا کولڈ واس سیڈا سٹیج فارڈ جوئیس اس لیڈر اندفری وارڈ واسس ایس اصار شیپن پرسپشن زیدر پروٹیکٹر آف دیمکریسی سارد جنگ نے امریکہ کو ازاد دنیا کا رہنمہ بنا دیا جس کے نتیجے میں یہ تاثر بنا کہ جمہوریت کا محافظہ یہ ایک نوبادیات کی قوات ہے خاص طرح پر ان علاقوں میں امریکہ متنازع امور میں ملوث تھا پوسٹ وارڈ امریکن یونی پولارٹی پھر نائنٹین نائنٹی ون میں تویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ دنیا کی وائد سپر پاور کے طور پر عالمی سارتہ کے اوپر جمہوریت اور ازاد معیشت کے فرق کے اوپر بھی توجہ دی یہ جو یونی پولارٹی تھی اس نے ملجلے رد عمل کا سامنا کرتی ہے کچھ موالک نے اسے ایک مسئلے کو مقود سمجھا جبکہ دوسرے اسے جو ہے وہ ایک ہگمون کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہگمون انفلونس انڈیپلومیسی سوف پاور یعنی امریکہ اقوامی مطاعدہ اور عالمی بینک جس طرح کے ادارے ہیں جمہوریت کے اور ازادی اور انسان حقوق اقدار کو یہ پیش کرتا ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر مصبت طور پر دیکھی جاتی ہے لیکن جب امریکہ کی کروائیاں جو ہیں وہ ان اقدار کے ساتھ ان ویلیوز کے ساتھ جو ہیں وہ متصادم ہوتی ہیں تو یہ منفقت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں ٹھیک ہے تو انسان حقوق اور جو جمہوریت کا فروغ ہے اس ویلیوز سپورٹ دیپرمیٹک دیموکریٹک مومنٹ وارڈ وارڈ ویچ افرمیوز پوزیٹی با سیٹیزن ان ایتھارٹریان سپریس بٹ نگٹیو رجیمز درسی یو ایس انٹرفیرنس از دنیا بھر میں جمہوری تحریکوں کی حمایت کرتا ہے جس طرح سے یہاں پر دیسان حقوق کی خلاف وزیوں ہوتے ہیں امریکہ اس کے لئے آواز اٹھاتا ہے ان کے علاوہ امرانہ جو ریاستے ہیں ان میں شہریوں کے لئے بھی مصبت طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے دار کو جبکہ ان حکومتوں کے لئے ان کے منفی سمجھے جاتا ہے جو امریکہ کے مداخلت کو غیر مستقم کرنے کے طور پر دیکھتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے ملٹری پاور ان فورن انٹرونشن کے اثری طاقت ملکی مداخلت کیا ہیں تو دیشتگردی کے خلاف جانگوی نائن الیون کے بعد افغانستان عراق اور باقی جو دیگر علاقوں ہیں ان میں امریکہ کے مداخلت نے ایک جنی ڈیبیٹ کو جنم دیا جنوبی ایشہ کے اندر پھر ڈرون ویرپیر کیا گئے جو جنی کہ ڈرون جنگ تھی پاکستان جمن افغانستان میں ڈرون کے وسیع استعمال نے شہری ہلاکتوں کی وجہ سے تنقید کو جنم دیا جو اکثر خود مختاری کی قلعہ وزی کے طرح پر بھی دیکھی جاتے ہیں نیکس پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں ایکوانمک پاور ان گلوبل ٹریڈ کا تو اس میں جو اقتصادی طاقت اور عالمی تیجارت ہے اس کے اندر اگر ہم تیجارت دیکھیں جو کہ پری ٹریڈ ہے اور گلوبلیزیشن تو امریکہ عالمی تیجارت میں ایک اہم پلیئر ہے اس کو اہم پلیئر کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو اس کی ازاد مارکیٹ کی جو پالیس ہیں ان کی حمیت جو اتحادیوں میں زیادہ پاپ گلائے ہے لیکن ان علاقوں میں ایک رنجش کا باعث بنتی ہے جہاں مقام امریکہ کی مرٹ ایشل کمپنیوں کے مقابلے میں جدو جہد کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو اقتصادی پابندی ہیں کہ امریکہ ایران شمالی کوریا روس جیسے ممالک کے اوپر پابندی آئید کرتا ہے جو اکثر اسکری مداخلت کا ایک مطبال بھی سمجھے جاتی ہیں یہ جو پابندی ہیں یہ متضاد ہیں کچھ بعض اوقات انہیں ضروری روک تھام کے طور پر امریکی میڈیا اور پاب کلچت کیا ہے ہالی ورڈ اور امریکی موسیقی جس طرح سے ٹلے کے بڑے نام ہیں جیسے گوگل فیس بوک ایپل یا مسطح کے اوپر یہ چھا گئے ہیں امریکہ کی ایک ترقی پسند جدید ہونے کا ایک امیج پیش کرتے ہیں لیکن جو کچھ کرتے ہیں لوگ ان کا کہنا ہے کہ امریکی مقامی سکافتوں کو پیچھے چھوٹ دیتی ہے اور اس طرح سے سارفیاد کو زیادہ کروگ ملتا ہے دین ایڈوکیشن ٹکنولوجی پھر امریکی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بین اقوامی طلبہ کو انٹرنیشنل سورننس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں پالیسیم کو اس کے علاوہ کے نسلی مسائل کو سیول ریٹس مومنٹس ہے اور پرگرسی لگیسلیشن تو چھہری حقوق کی تحریک اور ترقی پسند قانون سازی مسابات کے لئے تحریکیں جیسے چھہری حقوق کی تحریک ہے حقوق اور حالیہ نسلی انصاف کے جو کمپینز ہیں اس نے بھی امریکہ کو ترقی پسند معاشرت کے دور پر پیش کیا ہے اس کے بعد نیکس پائنٹ گان وائلنس سیسٹیمی انیقوالٹی سیسٹیمک انیقوالٹی اندرونی مسائل جس طرح سے ریجن رائزنگ ڈومیسٹک ایشو سچ ایس شوڑنگ ان انکوالٹی ریشل تینشن انیقوالٹی انیقوالٹی گلوبل سکیپٹی سیزم آس اپاوڈ ایفیکٹی نیس ایس دیموکری اندرونی مسائل جس طرح کے بڑی ستکتے پر فائرنگ ہے اندر بیادہ مساوات ہے اور امریکہ کی جمہوریت کے محصولیت کے اوپر عالمی شکو بات یہ پیدا کرتی ہے اس کے بعد ہم اریجنل پرسیپشن دیکھتے ہیں جو اسے کا امریکہ کے الگائی امریکہ کا تاثر کیا ہے مگربی جورپ میں کیا ہے امریکہ کا جو اتحادی ہونے کی اسیت سے مگربی جورپ مالک نیٹو میں امریکہ کی حمیت کرتے ہیں اور مستر کا جمہور اگزار کی بے قدر کرتے ہیں تو ان مولیاتی پالیسی ہیں اس اجادی طریقے اس طرح کے معاملات میں صلافات اُبھرتے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں پھر میڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا اس خیتے میں امریکہ کو خاص طرح جو اراک جنگ ہے اس کے علاوہ اسرائیل فلسطین تنازہ ہے اور پاکستان میں دون حملوں کے حوالے سے تنقید کا سامنا ہے جنوبی ایشیا میں مختلف میڈز ہیں میڈز ہیں جنی کہ بھارت امریکہ کو ساتھی سمجھتا ہے جبکہ پاکستان نے شرائط کی وجہ سے زیادہ اختیار کیا ہوا ہے ایس ایشیا اور پیسوک یہاں پر جو ریکشن ہے جنوبی کوریا جیسے جو مالک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور اس کی سلامتی کی زمان کے اوپر بھی نسار کرتے ہیں جبکہ چین جو ہے امریکہ کو ایک کمپیٹیٹر کی طور پر دیکھتا ہے سو ساؤت ایشیا holds a balance view انٹرسٹ is in US state but vary US چین attention تو اس طرح سے جنوب مشرق ایشیا میں balance رکھا جاتا ہے جہاں ممالک امریکہ کی تجارتی تعلقات میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں لیکن امریکہ چین کے حوالے سے محتاط دی رہتے ہیں اس کے بعد ہم افریقہ کو دیکھتے ہیں کہ افریقی ممالک اکثر امریکہ حاجہ پالیسیوں کو دیشت گدی کی خلاف جنگ پہ زیادت توجہ مرکوز کھانے کی طور پر دیکھتے ہیں جس طرح پروگرام جس طرح کیا جاتے ہیں پروگرام بنائے گئے یعنی یو ایس پریزیڈنٹ امرجنسی پلین فار ایڈ ریلیس کھیک ہے سو دی ایس کمیٹمیت بی اینی نیشن ریس سنگل کے شروع کیا گیا تھے اور اس کے علاوہ صحت کے لئے انداد کی جو ایسپیکٹ اس کو بھی سرا جاتا ہے لیکن بہت سے ممالک تجارتی شراکتداری کی حقالت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیٹن امریکہ کو امریکہ کو لاتینی امریکہ میں شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے خاص طرح پر تاریخی مداخلتوں اور اقتصادی فالیسیوں کی وجہ سے ٹھیک ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی مفادات کو تجیح دیتی ہے اس قیتے کے اندر جو ہے وہ جمہوری ریاستیں امریکہ اقتصادی ترقی میں ایک شرکتدار کے طور پر بھی دیکھتی ہیں ٹھیک ہے تو نیکس پوائنٹ ہم فورت پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کی ایشیوز شیپنگ فیوچر پاسپچن کہ مستقبل کے تاثر کو تشکیل دینے والے اہم مسائل کون سے ہیں تو اس میں مصمیاتی تبدیلی ہے گلوبل ہیلس انیشیئیٹیو سابر سیکیورٹ انفارمیشن وارفیر تو یہ اہم پوائنٹ ہیں جو مصمیاتی تاثر کو تشکیل دینے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں تو ایک بڑے عالمی جو یعنی گلوبر پلیوٹر ہے ایک عالمی سطح کے اوپر بھی نوٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے جو دوزار پندرہ کا پریس موعدہ ہے اس سے نکلا گیا پھر بہت سے مالک امریکہ کی قیدت کی بھی امید رکھتے ہیں اس کے علاوہ گلوبل ہیلس انیشیئیٹیو ہے کوویڈ نائنٹین کی وبا نے امریکہ کی جو ویکسین کی یعنی انویشنز پاور تھی اور اقتدائی جو اس کا عمل سے انیشیل ریسپونس اس کی حدود کو ظاہر کیا ہے تو اس طرح سے عالمی صحت میں امریکہ کا قیردار جو ہے وہ تقسیم کی پورشن کے اوپر کوویڈ اور اس کی اثر انداز ہوا سابر سیکیورٹی اور معلومات کی بھی جنگ تھی کہ سابر سیکیورٹی میں اضافہ کے ساتھ امریکہ جو دیٹا کی جو رازداری ہے دیٹا پرائیویسی اور معلومات کی مرکز ہے جو عالمی تیک پالیسیم اور امریکہ کی کنٹول کے بارے میں خدشات کو متاثر کرتا ہے امریکہ کو منفرد حصیت رکھتا ہے امریکہ پوزیشن ہولڈ کرتا ہے تو اس طرح سے جمہوریت کے طور پر پسندیدہ اور اپنے نظر آنے والے دوہرہ میار ہے اس کی وجہ سے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اینڈرس ٹھیک ہے یعنی کہ تعلقات ہیں خارجہ پالیسی ہے اس کو انیلائز کریں اور سوفیر عوامی جو سفارت کاری ہے اس کا اثر ہے ثقافت ہے اس کے علاوہ تعلیمی شراکت داری ہے اور بنا قامی انداد ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اجزاء ہیں جو خیر سے غالی پیدا کرتے ہیں جو سفارت کاری میں سوف پاور کی امیت کو بھی جاگر کرتے ہیں بیلنسی نیشنل انٹرس ان گلوبل لیڈرشپ جو ہیں نیشنل انٹرس ریس بیلنسی بیلنسی اور قومی مفادات اور عالمی قیادت ہے اکثر جو امریکہ ہے اپنے قومی مفادات اور عالمی قیادت ذمہ درمیان بیلنس کاریم کرتا ہے جو اس کے لئے بین اقوامی تاثر اور رد موضی با خبر رہنے والے سفارت کاری کی ضرورت ہے امریکہ کے تاثر کے پیٹیز اسپیکٹس کو واضح کرنا ضرور ہے سمرائز کرتے ہیں کہ آج کے ٹوپکس میں ہم نے کن اہم پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے امریکہ کے عالمی تاثر کا تاریخی پس منظر ہم نے ڈسکس کیا جنگ عظیم دو امریکہ کے عالمی حصیت کیا تھی جنگ عظیم کے عالمی سپر پاور کے طور پر اُبھرا جس نے یورپ کی تامیر نوف کیلئے مارشل پلائن کا آغاز کیا اور کمین ازم کے پھلاو کو بھی رکنے کی کوشش کیا دینام نے سوویت یونن کے خاتمے کے بعد امریکہ کے جو قدبی حصیت کے فوائد نقصانات کو ڈسکس کیا کہ تو یا قدبی حصیت تھی اس نے امریکہ کو عالمی مرک پر قیادت فرام کی لیکن اس کے ساتھ ہی جو پوچھو موالک ہے اس کو اس کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس اس کے وجہ سے تنقید اور تنازات بھی بڑھ گئے پھر ہم نے امریکہ کی عالمی تاثر کو متاثر کرنے والے عوامل کو ڈسکس کیا جس ویسے امریکہ کے امریکہ کے نظریات اور اس کے علاوہ اقتصادی جو طاقت ہے اس کے ذریعے عالمی سطح کے اثر ڈالنے کی صلاحیت ہے جو دنیا میں اس کی مصبت تصور کو پیش کرتی ہے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ٹو میں دیکھا تھا دیشتگردی خلاف جنگ نے امریکہ کے تاثر کے اوپر کیا اثر ڈالا تو دیشتگردی خلاف جنگ نے امریکہ کے تاثر کو متنازع بنا دیا بہت سے موالک نے اسے غیر تاثر کو منفی کرتی ہیں جنہیں یہ بند یا نائن صاحب یا انسان حقوق کی خلاوزی کی طور پر بھی دیکھتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے امریکی ثقافت مصبت اور منفی فیلوں کو بھی ڈسکس کیا کہ امریکی ثقافت نے عالمی صدق کے اوپر مطلف انداز جدد کو کس طرح سے فروغ دیا لیکن اس نے مقام حتم کرنے کا بھی خرچہ بھی پیدا کیا تو جس سے تنقید اس کو سامنا کرنا کڑا دین ہم نے امریکہ کی علاقائی تاثر کو ڈسکس کیا کہ اریجنل سطح کے اوپر کیا تاثر ہے تو مگرمی جورب میں امریکہ کی تاثر کو کی طرح دیکھا جاتا ہے جہاں اسے باز اوقات اسرائیل کی حمیت ہے جنوبی ایشیا میں انڈیا اور پاکستان کے نکتہ نظر میں کیا فارق ہے جو ہے وہ امریکہ کو سمجھ جائے جبکہ پاکستان میں امریکہ کے تاثر میں تنقید پائی جاتی ہے خاصل پر ڈرون کی حوالے سے امریکہ کی پالیسی ہم نے ڈسکس کی کہ امریکہ کی مصمیات پالیسی میں عالمی جو معیدے ہیں ان میں شرکت ہے جس طرح پیرس معیدہ ہے داخلی دماغ اس کی اگر شامل ہے ٹھیک ہے لیکن تنازات بھی رہے ہیں جیسے کہ مویدے سے باہر نکل پھر اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا سابر سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کے چیلنجز کیا ہیں سابر سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کو بڑھتے ہوئے سابر خاطرات ہیں معلومات جنگ ہے اور ڈیجیٹل نگرانی جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے جو عالمی سطح کے اثرات کو عوامی سفارت کاری کے اثرات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی سافت پاور کی حیمیت جو ہے عوامی سفارت کاری ثقافتی تبادل اور بنقوامی امداد کے ذریعے خیر سے غالی پیدا کرنے میں امریکہ کی قومی مفادات علمی ذمہ داریوں کے درمیان تبادل کاری کی ضرورت کیا ہے تو امریکہ کو اپنے قومی مفادات کی حفاظت کرتے ہوئے عالمی ذمہ داری پر خیال رکھنا ضروری ہے جو